موسیقی 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 یہ دیش کبھی بھی مضبوط نہیں ہوں گا جب تک آپ مسلمانوں کو طاقت نہیں دیں گے اور مسلمانوں کو بھی پرگتی کے راہ پر نہیں لے کر دیں گے لیکن ہم نے شروعات سے ہی یہ کہا تھا ہم نے پہلے بھی ہم نے دیدان صبح کے اندر یہ مانگ کی تھی کہ آپ ہمیں انتیاز ضرور کو نہیں چاہیے لیکن ہمارے اس میں بھی جو اسی بی سی جس طرح کا آپ نے یہ کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ مسلمانوں کو بھی دیجئے ہم یہ مانگ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو مسلمانوں کو نہیں دینا ہے تو اس کی ہے اس طرح کی گمراہ کن باقی کی جارہی ہے اور ہم تو یہ ہو گئی ہے کہ اب عدالت نے کیا کہا ہے اسے بھی جھوٹ ثابت کرنے کی سرکار یہ کوشش کر رہا ہے لیکن سرکار کے بعد جب کچھ رہتا نہیں ہے کرمے کے لیے اور کچھ دکھانے کے لیے تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد بھگوان راند اللہ کو باہر نکالنا جاتا ہے انہی کے نام کے اوپر جناو لڑے جاتے ہیں میں بیس سال سے اورنگ آباد شہر کے اندر ہوں ہر پانچ سال میں بس ایک ہی مدہ نکلتا ہے کہ اورنگ آباد کو سنبازی نگر اتنے دو ایک مہنے کے لیے یہ مدہ چلتا ہے پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے یہی بات اب اس بار بھی ہو رہی ہے تو جن کے پاس تو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے وہی اس طرح کے ناٹ اپنا ٹنکی کرتے ہیں مسلموں کو دھرموں کے نام پہ ریزرویشن دیا نہیں جا سکتا ہے ایسا سرکار سے کہنا ہے لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمیں دھرم کے آدھار کے اوپر نہیں چاہیے آپ نے تو مراتھاؤں کو ان کے دھرم کے آدھار کے ان کے جات کے آدھار کے اوپر ہمیں نہیں چاہیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو سوشو ایکنومی بیکپورٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپی سی کے اندر ان کو دیا جا رہا ہے پھر ہائی کورٹ نے اسے کہتا تھا ہائی کورٹ اپنے ججمنٹ میں کہتا تھا کہ نہیں مسلمانوں کو مر رہا ہے اوپی سی کے اندر کو اب ضرورت نہیں ہے ہائی کورٹ نے خود نے کہا ہے کہ ان کو پانچ پرسنٹ ایڈیوپیشن کے اندر ملنا چاہیے کیونکہ مسلمان جب پڑے گا تبھی جا کر مسلمان آگے بڑے گا اور مسلمان جب آگے بڑے گا تو یہ دیش پورا آگے بڑے گا موسیقی